اللہ نے عقل سلیم دی ہے انسان کو تاکہ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرے سوچیں یہ کائنات ایک دسترخان ہے اس دسترخان سے حکمت کے موتی حاصل کریں یہ انسان کی عقل ہے غافل ہو جاتی ہے اب اس عقل کو زندگت زندہ دینے کے لئے زندوں کی صحبت ضروری ہے زندوں کی محفل ضروری ہے اس جلسے کو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر کے جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بس صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں آج گناہوں کے کچڑ میں ہم دھسے ہوئے ہیں ہوای جہاز پر چلتے ہیں وہاں ادھننگی لڑکیاں جو لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ نظر آئیں چست لباس ایسا لگتا ہے جیسے لباس ہی نہیں پہنی وہاں وہ لڑکیاں ہیں ہر صحاب سفر کرنے والے چاہے حج کا سفر کرے چاہے جنرل سفر کرے ان کے پاس وہ آتی اب وہاں آنکھ میں پٹی باندھ کے آدمی کیسے رہے نگاہوں کو نیشی کر کے کیسے رہے ہوای جہاز میں میوزک ہے میں ٹرین پر سفر کرتا ہوں وہاں پہ صحاب گانے بجانے اور برائیوں کا ماحول میں لگزری کوچ پہ بہادر گنج سے پٹنا جاتا ہوں اس لگزری کوچ میں فلمیں چل رہی ہیں اب کیا کروں کان میں روئی ڈال لوں آنکھ میں پٹی باندھ لوں یا پھر جلدی نیند آنے کی تمنہ کرلوں تاکہ رات بھر فلمیں چلتی رہے مگر میری نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے میں گھر سے نکلا پان کی دکان پہ پان کھا لوں وہاں صاحب پی وی چل رہے ہیں وہاں صاحب گانے بج رہے ہیں فہش گانے یعنی جو شہوت کو بھڑکانے والے گانے ہوتے ہیں جو بدر میں آگ لگانے والے گانے ہوتے ہیں آج کل نارمل اچھے گانے سے لوگوں کا انٹریسٹ ختم ہو گیا اب جہاں چونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے لوگ ڈھیلا ڈھلا لباس پہنتے تھے اب دیرے دیرے تھوڑا ٹائیڈ ہوا پیسہ بڑھ گیا اور ٹائیڈ ہوا پیسہ بڑھ گیا اور ٹائیڈ ہوا پھر لباس چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اتنا چھوٹا ہوا کہ آج لوگ چڈی پہ آگئے کارخانے سے گھر میں آؤ فورا لنگی پینڈ اتارا اور چڈی پہ آگئے جوان ماں ہے جوان بیٹی ہے جوان بہن ہے اس کے سامنے صاف چڈی پہن کے ہارپ پینڈ کے پہن کے یہ چھوکرا گھوم رہا ہے اور اسی حالت میں بائی کی سٹارٹ کیا صبح ہوئی بچے کو بٹھایا اسکول چلا گیا یہ نہیں سوچا کہ میں جو ایسا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے کیا ہمیں فلم کے ایکٹر کی پیروی میں ایسا کپڑا پہنا چاہیے یا کسی دنیا داروں کافیروں کو دیکھ کر کیسا کپڑا پہنا چاہیے آخر کیوں جو لنگی ہماری زینت تھی لنگی سنت سے قریب لباس کا سنتی لباس یعنی حضور نے ساری زندگی لنگی استعمال فرمایا حضور نے پائی جمعہ کو پسند کیا ہے جو عورتیں پائی جمعہ پہنتی ہیں اس کے لئے بخشش کی دعا حضور نے کیا ہے مگر پائی جمعہ پہنا ہے حضور نے یہ ثابت نہیں ہے حضور نے پائی جمعہ لیا ہے حضور نے پائی جمعہ کو پسند کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ سطر ہے زیادہ پردہ ہے لیکن حضور نے پہنا ہے یہ حضور میں ثابت نہیں ہے ساری زندگی جس لنگی کا استعمال حضور نے کیا صحابہ کرام نے کیا آج وہ لنگی میرے لئے بوجھ بن گئی ہے میں باہر پینٹ پہن کے اسکل کالیج میں جاؤں دکان میں رہوں وہاں سے گھر آنے کے بعد کیا میں لنگی نہیں پہن سکتا ہوں کیونکہ جسم کو ڈھیلا ڈھالا لباس چاہیے سکون حاصل کرنے کے لئے ٹائٹ لباس نہیں ڈھیلا چاہیے اور لنگی سے زیادہ ڈھیلا لباس اور کیا ہو سکتا ہے یعنی وہ جو ہمارے لئے بدن کو سکون دینے کے ذریعہ تھی لنگی لیکن ہم نے کافیروں کی نقل اور پیروی میں اس کو میں نے اپنے لئے بوجھ سمجھ لیا ہم نے اس کی پیروی میں چڈی پہنا شروع کر دیا پیسہ بڑھا لباس گھٹ گیا یہ اب کراکی کی سردی چل رہی ہے اب ائرپورٹ پہ چلے جائیں وہاں دیکھیں گے کہ عورتوں کو یا تو چوست لباس میں یا پھر شورٹس میں یا پھر ٹاپ پہنے ہو گئی یعنی پیسہ کم تھا تو سلوار جب پڑے تھوڑا پیسہ بڑھا تو جن سٹی شرٹ پہ آگئی اور تھوڑا پیسہ بڑھا تو جن سٹی شرٹ پہ آگئی اور تھوڑا پیسہ بڑھا تو بالکل چڈی پہ آگئی اور تھوڑا پیسہ بڑھا تو بالکل سہاوار ٹاپ پہ آگئی یعنی پیسہ بڑھتا جاتا ہے لباس گھڑتا جاتا ہے اب اس کو کیا کہیں گے کہ اکل جب گھڑتی ہے تب آدمی اس طرح کی جانوروں کی حرکتیں کرتا ہے حضور نے کہا تھا چودہ سو سال پہلے تونزاؤ اقول اکثر سالک کا زمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی اکلیں چھین لی جائے گی جب یہ انسان اکل سے کام نہیں لے گا ان کی اکلیں چھین لی جائے گی یہ اکل اللہ کی نعمت ہے اور جب اکل کا استعمال بندہ نہیں کرے گا تو اس نعمت کو اللہ چھین لے گا اور جب یہ نعمت چھینی چلی جائے گی لوگ پاگل کی طرح کرے گی پاگل سوچتا سمجھتا نہیں صرف نقل کرتا ہے فلاں ہیرو نے ناچا ہے تو میں بھی ناچوں گا فلاں نے شادی بیام ہے وہ اسی سال کی بڑھیان ناچی ہے تو میں بھی ناچوں گی فلم میں انہوں نے ایک ہزار آدمی کو کھلایا ہے تو چاہے میں زمین بیچ کے کھلاوں یا مسجد کے دروازے پہ بھیق مانگ کے کھلاوں مجھ کو بھی ایسا کرنا ہے یعنی صرف نقل کرنی ہے اس نے ایک سو اسکار پی بیٹھے کی بارات میں لے گیا ہے چاہے میں بھیق مانگوں اپنی زمین بیج دوں یا دوسروں کی زمین بیچوا کے میں مطالبہ جہاز کر کے پیسہ لے لوں چاہے دوسروں سے قرضیں لے لوں جیسے بھی ہوں مجھ کو اس کا مقابلہ کر کے دکھلانا ہے چاہے ساری زندگی قرض ادا نہیں کر پاؤں اور قرض خوا کے بوجھ میں میں دبا رہا ہوں یہ سب دبا رہا ہے مگر نقل کرنی اقل جب گھٹی ہے تو آدمی صرف نقل کر جاتا ہے نقل کرتا ورنہ کڑاکی کی سردی میں ایک عورت کا سر پہ تو پٹا نہیں ڈالنا کیا مطلب ہے مطلب صرف یہی ہے کہ تاکہ میک اپ سر کا بگڑے نہیں چہرے کو کھلا رکھنا صرف میک اپ بگڑے نہیں ٹھٹر رہی ہے یہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہے ان کو موکلیمیٹ کی سردی گرمی کو سہنے کی چھمتا ہے ان کے پاس تو مرد جو سردی سے لڑ سکتا ہے یہ تو اندر میں اینر پہنا ہے بینیان پہنا ہے سلٹر پہنا ہے صرف شٹ پہنا ہے اس کے اوپر میں کوٹ پہنا ہے یہ انگریزوں کی بات میں کہہ رہا ہوں یعنی امریکہ یورپ میں یعنی جہاں کہ اریانیت مشہور ہے بگر وہاں کا مرد اندر میں اینر ہے بینیان ہے شٹ ہے پھر اوپر میں کوٹ ڈالا ہے اور پہن پہنا ہے اصحاب کان میں انہوں نے ہیڈ ٹوپ پہن رکھا ہے چاکہ سردی سے میں بچ جاؤں وہ سردی بلا علاقہ لیکن جو عورتیں مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں موسم کی سردی گرمی سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے وہ زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے موسم بدلہ زیادہ بیمار پڑ جاتی ہے چونکہ ان کا جسم نازوک ہے ان کی سوچ نازوک ہے ان کا بدل نازوک ہے وہ صرف نازوک ہے اس لیے زیادہ مقاثر ہو جاتی ہے موسم کلائمیٹ سے تو جو متاثر زیادہ ہو سکتی ہے ان کو تو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کپلا پہنا چاہیے مردوں کے مقابلے میں زیادہ موٹا کپلا پہنا چاہیے کیونکہ مرد مضبوط ہے یہ کمزور ہیں لیکن جب اقل چھنی چلی جاتی ہے مرد تو موٹا لباس پہنا ہے لیکن ان کا لباس اتنا شاٹ ہے ان کے سر اس کے ننگے ہیں ان کا چہرہ کھلا ہے ٹٹر رہی ہے مگر میک اپ بگڑ نہیں جائے اس لیے وہ اپنے چہرے اور سر کو ڈھاپنا نہیں چاہتی یہ کس کی نقل میں ہے یا صرف اس فیلمی کلچر مغربی تہذیب کی نقل میں ہے جو تیرے دیرے ہندوستان کے ہر گھروں میں وہی کلچر آ گیا ہے صرف نقل کرنی ہے سوچنا نہیں ہے میں کس کی نقل کروں میں کس کے طریقے پہ عمل کروں کس میں میری صحت کی بھلائی ہے میرے حیلت کی بھلائی ہے اقل مندوں کی صحبت میں نہ رہنا ہے نہ اقل سے کام لینا ہے اب اقل اجڑ گئی تو پاگلوں کی طرح کرنا ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ دیکھنے صاحب مرد باہر کم آنے کے لئے پیدا ہوا ہے عورتیں گھرے لوگ کام کاش کرنے کے لئے پیدا ہوگی وہ پڑھیں لکھیں لیکن پردے میں رہ کر وہ نرس بھی بن سکتی ہیں انجینری بھی بن سکتی ہیں لیکن جہاں عزت کے ڈوبنے کا اندشہ ہو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہے لیکن آج مرد بچے کو کھلا رہا ہے مرد گھر میں بیٹھا ہے عورتیں ملازمت کر رہی ہیں اور یہ ان کو گاڑی سے پہنچاتا ہے آتا یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اسے صحت خراب ہو گئی ان کی سوچ خراب ہو گئی یہ اپنی بیبی اور جرو کا خلام بنتا چلا گیا اگر ان میں قوت مردانگی ہوتی اگر یہ احساس مردانگی کا ہوتا یہ کہتا تم گھر میں رہو میں نوکری کرو کہ تم کو میں پالوں گا تم بیبی ہو تم گھر میں چارچان لگاؤ تم گھر کو جنتی ماحول بنا دو میں جاؤں مگر اقل ایسی کھوپڑی ایسی الٹ گئی ہے کہ صحاب مرد گھر میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں اسکول جاری ہیں عورتیں آفیس جاری ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں جو جس کام کے لئے پیدا ہوئی تھی وہ کام نہیں کر رہی ہیں جو جس کام کے لئے نہیں پیدا ہوا تھا وہ وہی کام کر رہا ہے کھوپڑی اُلٹ جاتی ہے تو آدمی اسی طرق کی حرکتیں کرتا ہے اسلام آواز دیتا ہے کہ گاڑی نہیں چلے گی تو گاڑی خراب ہو جائے گی اگر تم نہیں کھاؤ گے پیٹ کو اگر ڈائیجیسٹیف سسٹم کو دانا نہیں ملے گا یہ سسٹم گربڑا جائے گا اگر پاؤں سے نہیں چلو گے تو پاؤں جام ہو جائے گا اگر ہاتھ سے کام نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ تم لولے اور لولے بن جاؤ گے یعنی ہاتھ کام کے لئے اس کام میں لگا دے یہ پاؤں چلنے کے لئے اس کو خوب چلا دے لیکن جب لوگوں نے پاؤں سے چلنا چھوڑ دیا تو شوگر کی بیماری لوگوں کو چپیٹ میں لے لیا ہٹ کی بیماری نے لوگوں کو چپیٹ میں لے لیا اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کار کھڑی رکھ پانچ کلومیٹر روزانہ چلا کر اس پاؤں کا استعمال کر وانا پاؤں کا گریز ختم ہو جائے گا تم اٹھنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے تم بیٹھنے کے قابل زمین پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے اب ڈاکٹر جب کہتے ہیں کہ پیدل چلنا ہے دس کروڑ کی گاڑی کھڑی ہے یہ پانچ کلومیٹر دور پیدل چل رہے ہیں تاکہ مجھ کو صحت ملے یعنی پاؤں کا جو کام ہے ہم نے وہ کام سیکل سے لینا شروع کر دیا جو کام پاؤں کا تھا ہم نے وہ کام بائیک سے لینا شروع کر دیا جو کام پاؤں کا تھا ہم نے وہ کام موٹر کارس لینا شروع کیا یعنی فیلڈ سے ہم نے شروع کر دیا پہیہ سے جب پاؤں جام ہو گیا خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئیں ہرڈ کی بیماری شگر کی بیماری تانہ نہ پچھنے کی بیماری توند نکلنے کی بیماری کوالیسٹول کی بیماری تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے دوائیاں کتنی کھائیں گے آپ آج پانچ دوائی کھائیں گے وہ دوائی کمزور ہوگی دس دوائی لینے پڑے گی پھر دس دوائی دو سال کھائیں گے پھر اس کا اثر کم ہوگا پھر بیس دوائی لینے پڑے گے دوز بڑھانا پڑے گا اس طرح سے روٹی کم کھائیں گے دوائی زیادہ کھانی پڑے گی جس طرح دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں دوائی کھٹ جائے تو ہاتھ سے کام لیں